موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رف کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور پاردی سمودائے کے آتنگ سے کون واقف نہیں ہے لوٹ ڈکیتی اپھران یافر ہتیا یہ پاردی سمودائے کی روزانہ کی دن چریا کے حصے ہیں پر پولیس کیوں ان پر انکش نہیں لگا پاتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جو ایک لمبے عرصے سے آپ کے ایوام ہمارے مند میں بسا ہوا ہے پر شاید آج کی یہ نیوز دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب ہمیں بھی ضرور مل جائے گا پاردی سمودائے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ خود پولیس انہیں غلط کام کرنے کو مجبور کرتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ حال ہی میں دیکھنے کو ملا جب پولیس دوارہ پاردی سمودائے کے ایک انجینئرنگ کے شاتر کو یہ کہتے ہوئے بیرہمی سے پیٹا گیا کہ یدی تم لوگ پڑھو گے لکھو گے تو ہم کیا کریں گے ہم بات کر رہے ہیں اجین کے انجینئرنگ کالیج کے تھرڈ سیم کے شاتر آنند پوار کی اس پولیس شاتر کا کہنا ہے کہ پولیس کبھی اسے دبش کے نام پر تو کبھی پوستاج کے نام پر آئے دن پریشان کرتی رہتی ہے جبکہ یدیس شات کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو کرائم کے نام پر یہ شون نہیں پایا جائے گا پر شاید پولیس خود نہیں چاہتی کہ یہ لوگ پر لکھ کر صدر جائیں یہاں ایک بات سمجھ سے پرے ہے کہ آخر پاردی ایوام پولیس میں سے نایا کون ہے اور خل نایا کون اس وشے میں ڈی جی آنا نیوز کی ٹیم نے جب پولیس آدھیکاریوں سے بات کرنی چاہی تو کیمرے کے سامنے کوئی بھی اس وشے پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا آتا ہے وہ ہی بھاگ کیا آتا ہے رات میں بھی دن میں بھی یہ ہی بھاگ کیا آتا ہے مطلب ایسے گھوماتی ہے کون ہے اس کے وہ تو کوئی سامجھتی نہیں ہے ایسے بولتا ہے ایک منٹ سر یہ ٹیائی تو بہت لڑا ہمارے طرف بہت ہے اس نے تو ہمارا وہ کیا مو بال میں چیک کرتا ہے ہلو سر آج نائٹ دو بزے کی قریب مجھے یہاں سے مطلب اپنے گھر سے میں شادہ اور اس کے ساتھ اور بھی باہر بھی کوئی باہر کے پلیس والے وغیرہ اٹھا کے لے گے اور اس کے بعد بہت زور سے مارکٹ کی اور وہ تو یہ بولتے ہیں کہ آپ پڑھائی کیوں کرتے ہو آپ پڑھائی کروگے تو ہم کیا کریں گے تو اس کے یہ دی ہم پڑھائی کرتے بھی ہے تو ہمارا پڑھائی کرنا کچھ ہوئی نہیں دے پا رہا کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم چور بن جائے سر کیونکہ یہاں پہ ایک ایک واقت میں مطلب کچھ نہیں ہوتا مطلب ہر بار مطلب سر یہاں پہ پولیس آتی ہے میں بھاگتا نہیں ہوں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تب بھی سر وہ موزے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر موزے ہی ٹوچر کرتے ہیں ہر بار اس کو بتاؤ نام اس کا بتاؤ یہ کہاں گیا ہے وہ کہاں گیا ہے اس کا نام بتاؤ اس کو پکڑو آؤ میں ایک ہوں مکبر بنانے کی مطلب ہوں فل کوشس کی جاتی ہے تو میں سر ایسا نہیں چاہتا کہ مطلب میں کسی کے دباب میں آکے کچھ کروں ابھی سر میں ہمیں الفائن انسٹوٹ آف ٹیکنولوجی اوزین ایم پی سے انجنریم کی پڑھائی کر رہا ہوں اور اس میں ابھی سر سیکنڈ یار تھرڈ سے میرا اسٹارٹ ہو چکا ہے تو اس میں مجھے پڑھنے کے لئے جانا ہے لیکن سر یہاں کی پولیس جو مطلب بار بار دبیس دیتی ہے اب گھر پہ نہیں آئیں گے یادی ایک رکشہ بندریاں کوئی تیوہار کے لئے گھر پہ نہیں آئیں گے تو پھر کہاں پہ جائیں گے سر یادی ہم اکھلے رہتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں گھر والوں کی بھی یاد آتھی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکھلے رہنا کتنا پروبلم کریڑ ہوتا ہے تو سر ہم یادی ہمارے گھر پہ نہیں آئیں گے تو ہم کیا باہر جائیں گے گھرام بھولائے میں آج مدی بھارت گھرامیڑ بینک روٹھے آئیں کہ شاکھاں نے گھرامیڑوں کو ڈیجیٹل کیشلیس آدھار روپے کارڈ بھترین کیے ساتھ ہی زیرو بیلنس پر خاتہ کھولنے ایوہم روکڑ ترہیک لین دن ہے تو جاگ رکتہ شیور کا بھی آئیو جن یہاں پر کیا گیا اس موقع پر نکر ناٹک کے مادھیم سے بھی کئی جانکاریاں گھرامیڑوں کو دی گئیں اور کارڈ کرم میں بینک میں چل رہی ویبنی اوجناو کی بینک ادھیکاریوں نے گھرامیڑوں کو جانکاری دی اس کارڈ کرم میں سیکڑوں کی سنکھیاں میں گھرامیڑ اپس چھت رہے تو سب سے پہلے بھائیا جا باتا ہے کہ تمہاں آدھار کارڈ ہے کے نہیں کہا تمہاں آدھار کارڈ رکا لینے نہیں آرے بھائیا ہمیں تمہاں آدھار کارڈ سے لینے دینے نہیں لیکن جاں پھوچھ رہے آپ سے تنوں ہے کے نہیں اپنے آدھار کارڈ کی پھوٹو کافی کروا کے اور بیٹے موڑا نمبر لگتے ہیں دیکھ چلے جائے آپ بابو بھی بابو بھی ہمارے آدھار نمبر ہمارے موڑا نمبر کھاتے میں پوائنٹ کرا دے ہیں آدھار نمبر اور موڑا نمبر اپنے کھاتے سے بڑوا دے ہیں ہمارے موڑا نمبر کھاتے سے بڑوا دے ہیں تو بہت چاری جانکاریوں اور بہت چاری صفدہ ہیں آپ کو ملائی نہیں اچھا جیسے ہی آپ کو آدھار نمبر موڑا نمبر کھاتے میں دے گیا تو سرکار کی طرف سے جو دینہ راسی ہے بہت ہی ملے گی آپ کو اگر جو رلا ہوئیے کتان ملیے ہاں جو رلا ملنا ہے اور جیسے ہی آپ کی کھاتے میں پیسہ آئے جیسے آپ نے منویگا کو کام کریں سرپنجی کا کام کریں اور نے کانان سے آپ کی کھاتے میں پیسہ کال دا تو جیسے ہی آپ کی کھاتے میں پیسے آئے ہیں اگر آپ کو آدھار نمبر موڑا نمبر کھاتے میں لگے ہیں کھاتے کی بڑوا ہے تو بہت ہی ترمت میسیج ترمت سندو ساتھ کے موڑا پہ آئے ہیں اچھا موڑا پہ آئے ہیں دوپن ہمڑڑے کی نہیں آئے ہیں بھلای سے ہمارے سہیوگی ایوان 26 بھی واہی دی گنا سہیت آگتی موڑے بھاگ لیا تھا جس کے دورہ پرٹھم بشید دیروں اندی کٹھن چنو کی پوڑا بسروں پر سفرتہ کے پرچم لہرائے گئے سینٹر انڈیا ہارس کا اپنا ایک گرپ سالی دھیاس رہا ہے جس کے گناہ سے تنا ہوا سینہ نگاہے سامنے اپنے لکش کے پر تیسے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے ہو انشاہ سن کا ایک جیتا جاگتا انتر درش بسیو المولن ادیہن کے اکرم میں آنس سکتا کو مدی نگر مدی مدی ساسندیارہ نسیتر کالین مدی بھارت راجی کے دورہ گناہ میں تھرڈ لانسر بٹالیون کی ستھاپیا کی گئی جسے برس انیس سو اٹھاون میں گناہ سے ہٹا کر گولی اور ستھاپیٹ کر دیا گیا برس انیس سو اسی پرکار لیے کہا اس کے بعد گزائق جے بردن سنگھ فتو کھیڑی ادھائپوری ککواسہ شیخ پور ایوام قبول قرآدی گرام پہنچے جہاں انہوں نے گرامیڑوں کے سمسیانے سنی ایوام کئی سوگاتوں سہت سبھی گرامیڑوں کے سمسیانوں کا نیرہکران کا آشواسن بھی انہیں دیا سبھی لوگ اس کے لیے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آگرے کریں گے مانے مکہ منتی جی سے کہ گناہ جلا اور بشیش کر دیں آبارٹ ایسیل سکر خوشت کو سکر خوشت کو اس کے ساتھ سار ہم نے جو امید کام آدیشت کیئے ہیں کام میں ڈپی لگوا ہے کام میں کچھ کام مندر کا تھا کام سکی سی کا تھا کام سڑک کا تھا کچھ کام خون ہوگئے ہیں کچھ کام میں کہیں ہیں کون کام کو خون کرنے کے لئے ہم نے جل سے در بیاس کریں گے یہ کام پورا ہو جائے اور آخری میں ایک جو بہت بڑی سمسیہ کسانوں کے سامنے کھڑی ہے آنے والی یہ سمسیہ ہے کہ اب یہ ایوریہ پندرہ سو رکھے کا ملے گا کیسا کیا رائے گا تک چیڑی تھی پہلے گیس کیری آتی تھی رائیوں کی آ رہی ہے رائیوں کی نئی بھی آ رہی ہے اس سے کسان کو لگواز میں خون روپ سے کسان کو نشت ہو جائے گا آگے کی بسل کے لیے کیسے سیاری کرے گا یہ بہت دکی بات ہے ڈیلی آ رہی ہے لیکن اگر کوئی شکاری ایسی ہے اور واسن میں دکی ایسی ہے تو جیروہ ملے خبر کرنا تو اپنے بات کروں بات کرنے کے باتے آپ بتاؤ کہ سمیشے آئے گا ہمارے صحیح یوگی بلوان دھاکڑ کی ریپورٹ مارکسوادی کمیونیسٹ پارٹی نے آج گنا سمیت دیش بھر میں ویروت پردرشن کیا ان کا یہ ویروت پردرشن ویبن نماغوں کو لے کر تھا جن میں وشیشکار اکتر پردیش میں بورکپور کے بی آئیڈی اسپتال میں اکسیجن کی سپلائی بند ہونے سے ہوئی بچوں کی موت کے ماملے میں دوشیوں پر کلی کارروہی کرنے ایوم دیش بھر میں سواستہ سیواؤں کے نجی کرن پر روک لگانا آدھی تھا مارکسوادی کمیونیسٹ پارٹی چندہ بار چندہ بار چندہ بار انکراب چندہ بار چندہ بار چندہ بار اسپتالوں کا نجی کرنے نہیں چلے گا یہ آج پورے ہندوستان میں مارکسوادی کمیونیسٹ پارٹی یہ بیروت کاروائی آجت کر رہی ہے اور یہ بیروت کاروائی پورے دیش میں اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب یہ حال ہی اتر پردیش میں بی آئی ڈی اسپتال میں سیکڑوں بچوں کی موت ہو گئی وہاں اسپتال کی ہی پوری لاپروائی اجاگر ہوئی اسپتال نے وہاں آکسیڈن جو نجی ہاتھوں میں ٹھیکے دار کو جی تھی ٹھیکے دار کی لاپروائی کے قارن آکسیڈن کی سپلائی نہ ہونے کے قارن اتر پردیش کی بی آئی ڈی اسپتال میں سیکڑوں بچے بے موت مارے گئے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پورے دیز بھر میں جو سواس سیباؤں کا نجی کرن ہو رہا ہے جو سرکاری اسپتالوں کو نجی کارپوریٹ گھرانوں کو سوپنے کی ساجس کیا رہی ہے اسی کا پرنام اتر پردیش میں بچوں کی موت کے روپ میں سامنے آیا ہے اس لیے مارکسوازی کمنیس پارٹی مانگ کرتی ہے کہ اتر پردیش میں یوگی سرکار کے سمیے میں جو بی آئی ڈی اسپتال میں بچوں کی موت ہوئی ہے اس موت کے لیے جمعبار جو بھی منتری ہیں جو بھی افسر ہیں ان پر مقدمے قائم ہو اور ان سب کو جیل میں بھیجا جانا چاہیے دوسرا پورے دیز میں سواس سیباؤں کا جو نجی کرن ہو رہا ہے اس پر تتکار روک لگائی جانا چاہیے ان تمام مانگوں کو لے کر یہ پردیشن آندولن آج گناہ میں بھی مارکسوازی کمنیس پارٹی کی دوارہ کیا جا رہا ہے گلہ منڈی سے ٹرک ہوا چھوڑی شہر میں چھوڑوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں تو دور کی بات ہے ٹرک جیسی چیز بھی چھوڑانے میں یہ پلکل بھی نہیں چاہتے ہیں ٹرک مالک نئی سڑک نوازی یوگریز جین کے انسار ان کا ٹرک گلہ منڈی میں گہوں کھالی کرنے کے بعد سائیڈ میں کھڑا تھا جہاں سے اسے کوئی چھوڑا کر لے گیا حالانکہ ٹرک مالک نے کینڈ تھانا پہنچ کر چوری کی پروپورٹ درج کر آئی ہے جس کے بعد سے ہی پولیس نے کھوڑ بھی چالو کر دی ہے اپراد کھمان کے پانچ کر کیا وانفلک سترہ دارہ تین سو نیاسی کام کر دیویش نام میں لیا گیا اور مال ملین کی پتارشی جاری ہے ہی ہے گڑنے چطورتی کے پاوان افسر پر چانچوڑا دھام میں آتی سندر جھاکیوں کی پرستطی دی جا رہی ہے اس میں راجمندر ٹیکری پر اجین والی ماتا کا پاتال بھیروی کا سین دیا گیا ہے سمیتی کے سدرشیوں نے اس سین میں ماتا کے درشن کرنے کے لیے پانچ فٹ گیری گفہ بنائی ہے جس کے اندر جا کر ماتا کے درشن کیے جاتے ہیں ساتھ ہی باوری والے ہنوان جی پر بھی ماتا لکشمی اور ماتا بیشنو دیوی کا آتی سندر سین دیا گیا ہے اس سین کو تیار کرنے میں سمیتی کے سدرشیوں نے لگ بک سبتر ہزار روپے کی لاغت خرچ کی ہے یہ جاکیاں اتنی منموحک ہیں کہ جیسے کی ماتا خود جو آپ کے سامنے ویراجی ہو ان جاکیوں کو دیکھنے اور ماتا رانی کے درشن کرنے کے لیے سیکڑوں کی سنکھیا میں شرط دھالو آ رہے ہیں وہیں چطورتی کے پابنتیوں ہر پر چاچوڑا نگر میں دس سے پندرہ جگہ سندر سندر جاکیاں کی پرستتیاں دی جا رہی ہیں سندر سندر جاکیاں سندر سندر جاکیاں سندر 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 جاکیاں چاہ چوڑا سے ہمارے صحیح ہوگی شیوہم نام دیو کی ریپورٹ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی ہے آپ کی صحت جی ہاں بدلتے موسم کے ساتھ کئی بیماریاں دیتی ہیں آپ کے گھر پر دستک انہی بیماریاں کے چلتے اسپطال میں مریضوں کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اسی سمبند میں ششیروک وشیسک کے ڈاکٹر ایس پی جین نے ڈیجیانا نے اس سے خاص بات چیت کی اور بتائے بیماریاں سے بچنے اوہم سابدھان دہنے کے کئی اپائے ہیں بھئی دلوں میں کیا ہے کہ برسات ہونے سے پانی گندہ ہو جاتا ہے پانی گندہ ہونے سے پانی سے جو بیماری ہوتی ہیں گندے پانی سے جو ٹائی فائیڈ ہے وہ پھیلنے لگتا ہے جگہ جگہ گھڑے پر جاتے ہیں تو مچھر پنپتے ہیں مچھروں سے ملریہ اور ڈینگو بیماری بچوں کو زیادہ ہو سکتی ہے اب بیلریہ اور ڈینگو جو ہوتے ہیں بچوں میں زیادہ گھاتک ہوتے ہیں اس لئے بچوں کو بسیس کر بچانا بہت جلولی ہے اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو پانی پہ بھیگنے سے بچائیں گندہ پانی پہنے سے بچائیں آج اس موسم میں مکھیاں بہت ہو جاتی ہیں تو بوجن کو گندہ کر دیتی ہیں تو مکھیوں سے بچائیں بوجن کو ساپ سوچ رکھیں پینے کے پانی کو ڈھک کر رکھیں ہاتھ دو کر کے ہی کھانا کھائیں اور بچوں کو کھلائیں سر یہ جو ہوتا ہے سر جو ہوتا ہے وہ چکن گونیاں چکن گونیاں کیا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو مچھر کاٹنے سے ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ پر بہت درد کرتے ہیں جوڑوں میں سوچنا جاتی ہے تیز بکھار آتا ہے وہ یہ ڈینگو کا ایک طرح سے اسی طرح کی بیماری ہے اس کو بچنے کے لیے جنوری ہے کہ آپ مچھر سے بچیں مچھر کو پیدا نہ ہونے دیں مچھر سے بچنے کے لیے جنوری ہے کہ آپ پورے کپڑے پیان کر کے رہیں دوسرا آس پیس مچھر نہ پنپتے دیں لاروہ رہتے ہیں جو پانی کے اندر جو کیڑے اچھلتے رہتے ہیں وہ ہی مچھر کا لاروہ رہتا ہے تو کئی بھی پانی کے کھٹا نہ ہوتا ہے برسات میں ڈپوں میں گڑوں میں جو لاروہ پنپتے ہیں اس سے مچھر پیدا ہوتے ہیں مچھر بڑھتا ہے تو یہ سب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں ساتھویں مہتن مان کے لاب نہ مل پانے سے ناراج پینشنر سنگ کے کارکارتاؤں نے آج ایک دیوہ سیے دھرنا دیا ساتھ ہی اس دھرنے کے دوران پینشنروں نے پرساسن کو اپنی انکئی مانگوں سے بھی افغت کر آیا ساتھ ہوتا ہے ہاں ہاں بھولیئے ہاں 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 لپک سمورگ کی بیتن ویسنگتیوں کے سمبند میں آج لپک سمورگ کے سدسیوں نے اپنی ویبن مانگوں کو لے کر جلادیش مہودے کو سوپا گیاپن آج اسی پرکار کے گیاپن پتر لپک سمورگ دوارا پردیش بھرپ کے سبھی جلا مکھیالیں اوپر سوپے گئے ہیں لپک سمورگ کی بیتن ویسنگتی کے سمورگ لپک سمورگ کی بیتن ویسنگتی کے سمورگ کی بیتن ویسنگتی مانی مکھ منتری جی دوارا بیشتو سولہ میں بللہ بھون گیٹ کے سامنے مہا پنچیات بولا کر لپکوں کی سمورگ اس کے سمورگ کی بیتن ویسنگتی مانگا گیا تھا اور ایک کمیٹی گھٹت کی گئی تھی جس کی ادیاکش سری رمیش چند سرما جی منتری درجہ پرافت ہیں جو کرمچاری کلیان کو اس کے دانت ادیاکش بھی ہیں ان کی ادیاکشتہ میں ایک سمیتی گھٹت کی گئی تھی اور اس سمیتی کو لپک برک کی سمورگ جو بیتن ویسنگتی کی مکھ سمورگ سمورگ کی بیتن ویسنگتی جس میں اس کے سامان پرساسن ویسنگتی سیکرٹری تھے اور ہمارے پرانت ادیاکش لپک برک منوج باجپی جی تھی ان کو کمیٹی بنا کر یہ جمعیداری سوپی گئی تھی اس کے پچھات 2016 میں مکھ منتری جی دوارہ انہیں لپک مہاپنچہ ڈو نام سے بلائی گئی جو وہ بھی ڈو پر آئیو جت کی گئی اور سارا پرتی بیتن سمیتی دوارہ ماننی مکھ منتری جی کو سوپا گیا اس پرتی بیتن پر آج ڈنانگ تک ساسن دوارہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے پرانتی آوان پر آج سمشت جلوں میں یہ لپک سمبر کا گیاپن پرسطت کیا جا رہا ہے اسی سندر میں گناہ جلے میں بھی ایک لپک سمبر کا گیاپن دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسثانی سمشتیاں کا جو گیاپن ہے وہ بھی جلہ پرساسن کو سوپا گیا ہے جس میں جلے کے پرتیک بیفاگ میں لپکوں کی کمی ہونے سے ایک ایک لپک پر چار چار ساکھوں کا کار دیا گیا ہے جس سے لپک مانسک روپ سے پریزان رہتے ہیں ادھکاریوں دوارہ سمیہ سیمہ میں کام کروانے کے لیے دواب بنایا جاتا ہے جس سے کرمچاری مانسک روپ سے پاریواری روپ سے پرتاڑت ہوتا ہے اس سممندھ میں بھی ایک گیاپن دیا گیا ہے ہماری لپک سمبر کی ہے نرواچن پرویکچک کے روپ پر پور میں جو تھے ان کو بیدان سوا کوششن کے مادیمتے ہٹھایا گیا ہے اس میں ساسن دوارہ جو نوٹریفیکیشن کیا گیا ہے اس پشٹ اُلے کیا گیا ہے راجس بھواگ کا سائی گریٹ دو یا لیکھا پال کی نیوکتی کی جائے راجس بھواگ میں کوئی کرمچاری اپلپ نہیں ہوتا ہے اس پت پر نیوکت کیا جائے لیکن یہاں پر اس نیام کا پالن نہیں کیا گیا پور میں بھی اس سممندھ میں گیاپن دیا گیا تو اس مانگ کو بھی کلیکٹر مہودے کی سمکش ہمارے دوارہ رکھا گیا ہے جو کلیکٹر مہودے دوارہ پینل ساسن کو پریشت کیا گیا ہے اس پینل میں سے جو نمبر ایک پر جس کرمچاری کا نام ہے اس کرمچاری کو جو ہے نرواچن پرویکشن کی روپ پر پدست کیا جائے جس سے کی آگامی الیکسن تک وہ اپنا کاری سمجھ کر سکے تیجی کولج میں چھاتر سنگھٹن ڈی اے سو نے آج سے شروع کیا کلاس چلو ابھیان آج اس ابھیان کے پہلے چراؤں میں کولج پرنسپل کو ایک نویدن پتر سوپ کریں ڈی اے سو کے کاری کرتاؤں نے اپنی کئی مانگے رکھی ڈی اے سو کاری کرتاؤں ڈی اے سو کاری کرتاؤں ڈی اے سو کاری کرتاؤں موسیقی موسیقی آج 있나 ڈی ای等 کے دوارہ کلاس چلو ابھیان شروع کیا جائے اس کے بہلے چھرار میں آج پرنسپل کو محضور پر ٹھو پکر اس قلkey کرتا ہیے جو کلاس پروزن ڈی ایتری ان کلاسس کو لگائی جائے باقی کلاسس کو vic rip ساتھ میں جو بڑی کلاسس ہیں ان میں ساؤنڈ سسٹم لگایا جائے ساتھی ساتھ ہم نے اپیل کیا کہ جو ٹیچرز کے بھی بڑتی نہیں ہو پائیے ان کی جا کے سینئر اسٹورنٹ سے اپیل کیا کہ وہ کلاسس لیں اپیل کے ساتھ ہم نے آج جو ایدن پتے دیا کنجی نارندر بیلربان کو عوارڈ دے کر کیا گیا سممانیت آر ریو رات سرم جی بھی پترکار سنگ دوارا اندور پرس کرت اندور میں جس میں پترکار سممان سماروح بھی رکھا گیا جس میں اتیتی کے روپ میں یوگیندر مہنت ڈلیپ راجپال اپستیت رہے ایوہم ادیکشتہ سنگ کے راشتری ادیکش کملے شریونس نے کی کارکرم میں نارندر بیلربان کو ورشت پترکار آوارڈ دوہزار سترہ کے لیے یوگیندر مہنت ایوہم کملے شریونس نے سممانیت کیا مدیپردیش کرمچاری کانگریش پریوار گناہ نے آیو جت کیا سادر سمان سماروح یا آیو جن آدم جاتی کلیان ویباک کے سہایہ گریڈ ٹو کے پچھے سیوہ نرویت ہوئے جنندر کمار جین کی سیوہ نرویتی کے اپلکش میں رکھا گیا تھا جہاں کارمچاری کانگریش کے ستشیوں نے سیوہ نرویت ہوئے جنندر کمار جین کا پسپہار پہنا کر سواغت کیا چلتروں میں بھی اپنی پرچھوں کو دھرائیں آج آپ کی جو بیناچوں بھی ہے آپ کی جو خیان بھاسا ہے آپ کی جو سنجین کے پھول بیوار ہے پشرتا ہے سرمتا ہے سہستا ہے بڑھولتا ہے بھائی نشت گروپ سے بہتی سہست گونے ہیں اور ہماری کی پیڑا کا بش ہے مدیپردی کرمچاری کانگریش کا جب جن ہوئا لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے پورے کاری کانگر کے دوران اسی بروس نے سمجھ میں صدرم بھی دیو اور آپ نے اپنے بھول پتے نہیں کہ یہ سنجین کو فیچ کر آج سنجین کسی بھی پرچے کا پہتاز نہیں ہے اس کے لیے میں خواہد ہوں بھائی ساپ کا سوئیون آدھیش مٹی ہے تینکو بری جیچ ایک ساپان پرچھے کے بعد میں سوالت کے لیے احمد کر رہا ہوں دیجئے آنہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی